جمعیت علماء اسلام کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان خود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کریں گے جے یو آئی کے جانب سے کامران مرتضی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے ملاقات نے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے موجودہ قیادت سے ناراض ہیں جو امیت علماء اسلام کا بانی پی ٹائی سے ملاقات کا فیصلہ سامنے آئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود بانی پی ٹائی سے ملاقات نہیں کریں گے ملکہ جی ایو آئے کی جانب سے کامران مرتضہ بانی پی ٹائی سے ملاقات کریں گے ملاقات میں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا احتشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں اور تفصیل حاصل کرتے ہیں احتشام بتائے گا پہلے تو مولانا فضل الرحمان بانی پی ٹائی کے جو ساتھی ہیں ان سے ناراض کیوں ہیں اور یہ ملاقات جو ہونے جاری ہیں اس ملاقات میں کون سمور پر بات کی جائے گی جی بالکل جمعیت علماء اسلام سے اور پی ٹائی کے بیک ٹور ڈابتوں کے حوالے سے جو ہے وہ انشاف ہوا ہے ذرائق کے مطابق جمعیت علماء اسلام سے نے بانی چیئرمن پی ٹائی کے ساتھ ملاقات کا فیصلہ کیا ہے اور اس ملاقات میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان خود ان سے ملاقات نہیں کریں گے بلکہ سینیٹر مرتضیٰ جو ہیں علا مرتضیٰ وہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور کمران مرتضیٰ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام سے کہ رہنما بانی پی ٹائی سے رابطے کیلئے عدالت سے رجوع بھی کرے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد ہی جیو آئی فیر رہنما بانی چیئرمن سے ملاقات کر سکتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام فیر کی جانب سے کمران مرتضیٰ بانی چیئرمن پی ٹائی سے ملاقات کرے گا اور مولانا فضل الرحمان خود جو ہے وہ اس ملاقات میں شریک نہیں ہوں گے ملاقات میں حکومت کو تف ٹائم دینے کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت املی پر غور کیا جائے گا اور مولانا فضل الرحمان پی ٹائی کے موجودہ قیادت سے ناراض ہیں اور گزشتہ جتنی بھی ملاقاتیں ہوئے اس میں کچھ چیزیں ان کو جو ہے وہ اس میں سنڈسینڈنگ ہوئی کچھ مسائل ہوئے جس کے وجہ سے وہ اس دفعہ خود جو ہے وہ بانی چیئرمن سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں اور اس آت میں وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک الائنز بنایا جائے اور پھر جو ہے وہ حکومت کو تف ٹائم دیا جائے کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت سے بھی کچھ حد تک جو ہے وہ ناراض ہیں جس طرح کے کچھ ترامین کے حوالے سے ان کو جو ہے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ٹھیک ہے بات شکریہ احتشام الحق تمام طرح تفصیلات کے لئے